نمشکار دورتوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے دھیان میں صدھی کیسے ملتی ہے شکتی شریر میں کیسے آتی ہے آپ کے بیدر وہ یہ صدھیوں کا رہت سے کیا ہے کئی چھوٹی صدھیاں کوئی گن انش ہوتے ہیں کچھ گن ہوتے ہیں کچھ جکشنیاں ہوتی ہیں یہ کیا ہے سارے کچھ لوگوں کے بھیتر کوئی ڈیوی شکتی آتی ہے وہ کیا ہے یہ سارا آج بہت ہی اچھا وشے جو کچھ سادکوں نے پرشن کے ذریعے پوچھا تھا ان کا اتر ہم اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں تو آپ سب ہی بہت ہی رومانچک یہ بیچے ہیں ویڈیو کو پورا ان تک دیکھے گا تاکہ آپ کو یہ سارا آج رہے سے پتہ لگ سکے اور پھر آپ کا اس کے اوپر کوئی پرشن نہ رہ جائے تو آپ سب ہی کم سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل آتما سے پرماتما کا سفر تو پہلے تو جانتے ہیں جو دیوی شکتیاں ہوتی ہیں یہ بھی دو طرح سے ہوتی ہیں ایک دیووں کو ملے ہوتی ہیں ایک ویقتیوں کو ملتی ہیں تو اس میں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک سوپر پاور روح کو ملتی ہے اور پاور ہمیں ملتی ہیں جیسے آپ نے تو دھارن کے طور پر سمجھتے ہیں حرمان جی کے پاس آپ جب پڑھتے ہیں شوپائی تو اس میں آتا ہے آست صدی نو ندی کے داتا ان کے پاس آست صدی ہیں وہ ان صدیوں سے اڑ بھی سکتے ہیں ہوا میں اس صدی سے اپنے شریر کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اس صدیوں سے شریر کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس صدیوں سے گائب بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے بہت سے جو صدیوں ہیں وہ ان کے پاس ہیں وہ ہوگی دیویے صدیوں یہ کسی عام وقتی کو نہیں ملتی کہ وہ اڑ کے چلا جائے یا آپ نے آکار کو چھوٹا بڑا کر لے ان کے لئے صدیوں جو آتی ہیں وہ ان کی اچھا پورتی کرتی ہیں کچھ کاریاں جو ہونے ہوتے نہیں ہونے ہوتے ان کو کروا دیتی ہیں کچھ بادہائیں ہیں ان بادہاؤں کو ختم کر دیتی ہیں تو وہ جو چھوٹی صدیوں ایسے کرتی ہیں تو وہ جو پاور ہے وہ عام وقتی کو ملتی ہے اب جانتے ہیں یہ صدیوں کن کو ملتی ہے جس بھی وقتی کے منی پور چکر تک اگر کنینی شکتی پہنچ جاتی ہے تو ان کو یہ صدیوں شکتیاں پرابت ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں اگر وہ پارٹ کرتے ہیں جیسے وہ کسی بھی بھگوان کا اگر پارٹ کرتے ہیں تو ان کی ایک انش یا گرن ان کے پاس آتے ہیں یہ ابھی اس کے بات ہم سمجھاتے ہیں انش اور گرن کیسے آتے ہیں پہلے جہاں جان لیتے ہیں کہ یہ اوڑجا آپ کی جو ملہ دھار سے سوادستان سے پھر منی پور چکر تک کن کی آتی ہے تو جو بھی کوئی بھی دھیان کرتا ہے یا منتر جب کرتا ہے تھوڑا سا بھی یا چالیسہ پڑتا ہے یا روج مندروں میں بھجنگ آتے ہیں ان کی جو کنلینی شکتی ہے وہ منی پور چکر تک آئی جاتی ہے تقریب تقریب نبی پرسنٹ لوگوں کی کنلینی شکتی منی پور چکر تک آتی ہے تو ان سبھی کو یہ جو سدھی ہیں وہ پرابت کر سکتے ہیں کسی بھی سدھی وہ اب جانتے ہیں کہ کوئی جیسے ہانومان جی کی پوجا کرتا ہے تو کوئی شیو کی پوجا کرتا ہے تو کوئی کرشن کی پوجا کرتا ہے یا کوئی ماں کالی کی پوجا کرتا ہے تو کیا ان کے بھیتر جو شکتیاں آتی ہیں وہ شکتیاں ہی دیوی شکتی ہی ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں تو آپ کے پاس جو شکتیاں آتی ہیں وہ دیوی شکتیاں نہیں آتی وہ ان کے انش آتے ہیں یا گھن آتے ہیں کیونکہ وہ شکتی جلدی نہیں آتی وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ آدھی شکتی کی آپ اوجا کرتے ہو بہت زیادہ گہری کسی جو بھی ایسٹ کو آپ مانتے ہو تب اس تھیتی میں وہ بہت کم چانس ہوتے ہیں کسی وقتی کے پاس وہ ارجہ ان کے سمکش آتی ہے آنے تھا ان کے انش آتے ہیں ان کے گھن آتے ہیں اب جانتے ہیں یہ انش یا گھن کیا ہوتے ہیں ڈوت کیا ہوتے ہیں تو جب بھی وقتی کوئی بھی جیسے ادھان کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں کیونکہ ایسے آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئیے ادھان کے طور پر مان لو کہ ایک وقتی آپ ہی ہو مان لو ہنمان جی کی پوجہ کرتے ہو مان لو اور آپ ان کی پوجہ ارجنا بہت زیادہ کرتے ہو پاٹھ کرتے ہو منتر جب کرتے ہو ہنمان جی کے تو اس ستی میں کیا ہوگا آپ کا ایک پران شریر جو سکشم شریر کہہ سکتی ہے ایک سکشم شریر آپ کا ارجہ سے تیار ہونے لگتا ہے اور وہ اس ہنمان جی کی یہ شکتی جو پراپت آپ کو کر رہے ہیں وہ جا کر رہا ہے جیان بجل سے اس شکتی سے ایک سکشم شریر تیار ہو جاتا ہے اور وہ شریر الگ سے ایک طرح کا جیسے آپ کا شریر ہے ایسے ہی آپ کا ملتا جلتا شریر ہے سکشم شریر بنے گا لیکن وہ ارجہ ہوگی ہنمان جی کی اب جب وہ ویکتی اس سنسار کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وہ سکشم شریر جو ہنمان جی کی ارجہ سے بنا ہے وہ ہنمان جی کی شریر چرنوں میں چلے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی ویکتی دھیان سادھنا کرتا ہے ہنمان جی کی تو وہی جو سکشم شریر ہے انہیں ہم بولتے ہیں گن بول دیتے ہیں انش بھی بول دیتے ہیں دیو لور بھی بول دیتے ہیں تو وہی آپ کے پاس آتے ہیں تو وہی اسی کو ہی ہم بولتے ہیں کہ آپ نے صدی کر لی ہے تو صدی میں وہ بھگوان جو ہنمان جی نہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کے انش آ جاتے ہیں اب چلتے ہیں اس سے آگے کہ جب ویکتی کوئی پرشن پوچھتا ہے یا کچھ بھی پوچھتا ہے تو وہ صدھیاں آپ کو بتاتی ہیں اس وقتی کو بھی یہ ہونے والا ہے ایسے ہونے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی وقت کسی کے پاس جب پوچھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بابا بھی ایسے کئی ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے ہونے والا ہے تو وہ ان صدھیوں سے پوچھتے ہیں اب جانتے ہیں صدھیاں اور تیسرے نیتر پر دیکھنے کا دونوں کو کیا الگ الگ سسٹم ہے تو جی ہاں جب صدھیاں شکتیوں سے آپ کو کسی کو دیکھ کے بتاتے ہوں وہ آپ کے کان میں بولتی ہیں یا آپ کو دکھاتی ہیں تب تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی وہ سدھی جو ہے وہ تب تک ہے جب تک وہ انرجی آپ کے ساتھ ہے اگر وہ انرجی کبھی نراج ہو گئی جیسے آپ انہیں بھوگ لگاتے ہو پوجا کرتے ہو ان کو لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے وہ نراج ہو جاتے ہیں تب اس ستھیتی میں وہ اوجہ آپ کو کچھ نہیں دکھاتی آپ کو کچھ نہیں بتاتی تب اس تھیتی میں آپ اپنگ ہو جاتے ہو لیکن اگر آپ کا تیسرا نیتر جاگریت ہو گیا ہے تب آپ خود کے مالک ہو آپ جب مرضی کچھ بھی دیکھ سکتے ہو بھوت کال، بھوشے کال، برطمان کال تو یہ چیزیں آپ کو دیکھیں بتا دی ہم نے ایسے ہی چھوٹی صدھییں جو ہوتی ہیں وہ یکشنی کی کئی لوگ کر لیتے ہیں یکشنی کی جو صدھی کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس کو کئی اپنے الگ الگ روپوں میں مانتے ہیں کئی اسے اپنے پتری روپ میں پوجا کرتے ہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے یا ما روپ میں پوجا کرتے ہیں یکشنی کی تو اچھا ہوتا ہے لیکن کئی اسے کام واسنہ کی نظر سے اس کو ایز ی اردھانگنی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں پتری روپ میں تو اس تھیتی میں وہ اس کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی صدھیوں میں یکشنی کی سدھی دوتوں کی سدھی ان سے ان کو یہ ہمارے موکش میں بادھک بھی بنتے ہیں اس لئے آپ دھیان رہیں کہ جب بھی آپ کو موکش کے اوپر جانا ہے تب ان سدھیوں کا آپ پر یوگ نہ کریں آپ خود کے چکروں کو یاگریت کریں خود کی اوجا ایکٹیو کریں اور اس پرمیشور سے پرماتواں سے ایک ہونے کی پوشش کریں اگر ان جادووں سے میجک دکھا کے کچھ کروگے تو سمجھے آپ ان کے چنگلوں فس گئے اور پھر آپ کو موکش نہیں ملے گا اور جب آپ بھی تیار کروگے شریر کا تو آپ بھی وہی انش بن جاؤ گے وہی آپ دوت بن جاؤ گے انش گرن دوت یہی آپ بھی بن جاؤ گے آپ کا موکش نہیں ہوگا اس لئے ان سے بلکل دور رہ کر آپ اپنا دھیان میں اس ستھیتی کو پرم ستھیتی کو پانے کی کوشش کریں دوستو امید ہے دیوی جنکاری سے آپ سنتو سٹھوں گے پھر بھی آپ کا پر پرشن ہوتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ ووکش میں لکھ سکتے ہیں ہم اس کو اتر اپنی ویب سائیڈ میں ڈال دیتے ہیں جیسے ہی حصہ میں ملتا ہمیں تو اسی کے ساتھ آپ سب سے ویدہ لیتے ہیں دھنے والے